اس ملک کا بنے کے دس سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکھٹا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے سیول، کریمنل اور نومل میٹرز کے لیے اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے وفاقی میٹرز کے لیے قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ بیج بھویا یہ سوچ رکھا اس کے بعد جسٹس ڈراب پٹیل صاحب نے جناب سپیکر اور جسٹس ڈراب پٹیل صاحب کے بارے میں میں عونرابل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید ذلفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا جج تھا اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا وہ انصاف جسٹس ڈراب پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا اور جسٹس ڈراب پٹیل کو جنابی سپیکر پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا اس کے درمیان میں جنرل زیا الحق کا پی سیو تھا اگر جسٹس ڈراب پٹیل کا اپنا کرسی کا فکرت ہوتا اگر جسٹس ڈراب پٹیل کے لیے اپنا کرسی یا چیف جسٹس سب اہمیت رکھتا تو وہ پی سیو کا عوض لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا مگر جنابی سپیکر یہ افتخار چودری کی طرح پی سیو جج نہیں تھا جسٹس ڈراب پٹیل نے استیفہ دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے مگر یہ پی سیو اوتھ نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا یہ ہوتا ہے اصل یہ اصل رول ہے ہمارا عدالت کا ہمارا منصف کا اور وہی جسٹس ڈراب پٹیل نے پھر اس کے بعد ایچ آر سی پی کا بنیاد رکھا اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس سے جو سیکھا اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے دو ہزار چھے میں آپس میں یہ تیعے کیا شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو نے میاں محمد نواز شریف صاحب نے پھر اے پی ڈی ایم کے پلاتفارم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں چاہ وہ پی ٹی آئے ہو چاہ وہ ہمارا مولانا فضل رمان صاحب ہو تمام جماعتیں اگر اے آئی ڈی کے حصے نہیں تھے تو اے پی ڈی ایم کا حصے تو تھے اور اے پی ڈی ایم میں بھی چارٹر آف ڈیموکرسی پیش ہوا اور ان کے تمام میمبرز نے اس وقت اس ڈاکیمنٹ کا حمایت کیا مطلب دو ہزار چھے میں ہم دونوں میں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا کہانی وہاں بھی رکتا نہیں سہی اس کے بعد بھی دو ہزار آت سے لے کے تیرہ تک ہم نے تمام کوشش کی جو انیسویں ترمیم کی کہانی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سام بن کے بن کے ہمارا اٹھارویں ترمیم کی ارد گرد گوم رہے تھے وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری کی پوری اٹھارویں ترمیم جو دو دہائی نئے اس ہاؤس کے کل تعداد کی حمایت حاصل تھی جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا جس کے لیے میرے جماعت میں تیس سال سیاسی جدوچہت لریس شید محترمہ بینزیر بھٹو نے شہدت قبول کیا اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے جمہوریت کا چیمپین چیف جسٹس افتخار چوہدری نے کہا کہ میں اپنا آپ کا پورا اٹھارویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا اور ان کے بلیک ملک میں آکے اس ہاؤس نے انویسویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رکھ کیا 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ 2022 میں لہور میں آسمہ جانگیر کانفرنس ہوا جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا اور کیوں حمایت کی تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واہ ادھال اس سیول سسائیٹی کا بہتھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے 2023 آگست جنابی سپیکر سیول سسائیٹی کا کانفرنس ہوتا ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹک میں موجود تھے وہ ڈاکیمنٹ آج بھی چارٹر او ڈیموکرسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر او ڈیموکرسی کا اندرونی مشن پورا کرو وفا کی آئینی عدالت بناو 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب سپیکر ہم نے جلد بازی کی ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا نہیں جناب سپیکر یہ جدوجہد یہ سوچ قائد عظم محمد علی جنا سے لے کے آج تک کی ڈیبیٹ رہا ہے انشاءاللہ ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں موسیقی